لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سونے کے بعد دنیا سے غافل ہو جاتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا سواب ہے اگر آپ اپنے آپ سے دوستی کرتے ہیں تو آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک ہی جذبات رکھنے والے ہی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں غصہ ہمیشہ بے اخوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمیندگی پہ ختم ہو جاتا ہے اس شخص سے ہرگز محبت نہ کرو جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا کیونکہ جو شخص خدا کو چھوڑ سکتا ہے وہ تم ہی بھی چھوڑ سکتا ہے جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا دنیا تماشا فریب ہے اور لوگ فریب کے جال میں پھستے ہوئے تماشا ہی جس کی حیاء کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری بھی کم ہو جاتی ہے ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں مصیبتیں ان لوگوں کو زیادہ آتی ہیں جو لگاتار بولتے ہیں کیونکہ خاموشی سے بڑھ کر نفع دینے والی کوئی چیز نہیں وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی انسان نظر آتے ہیں اپنے کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ کلام کی نزبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے کان اور گردن کے پیچھے خراش ہو تو سمجھو سمجھ جاؤ دولت کی بارش ہونے والی ہے جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدخہ دے کر جان بچاؤ اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین کو بچاؤ خوشبو لگانا اچھی بات ہے لیکن انسان کا اخلاق اور کردار بھی خوشبو دار ہونا چاہیے